موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ دن کے کورس میں جس کا آج آخری دن ہے رمضان کے مسائل محترم ناظرین رمضان کے مسائل کے حوالے سے کئی ایک موضوعات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے رمضان کے مسائل میں اہم ترین مسئلہ جس پر سب سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں وہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کیونکہ روزہ اصل میں کچھ چیزوں سے رب جانے کا بچ جانے کا نام ہے جن کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے روزہ دار کو سب سے زیادہ خیال اسی بات کا رکھنا بڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا روزہ فاسد یا باطل ہو جائے ہم نے اپنے پچھلے کورس کے پچھلی کلاس میں آنچ چیزیں دیکھی تھی جن سے روزہ ٹوٹتا ہے میں ان چیزوں کو دھورا دیتا ہوں پھر ان چیزوں سے متعلق جو مسائل تفصیل سے آنے والے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے ہم نے دیکھا تھا کہ آنچ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہار چیزوں کے نام بیک وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی چیز ہے کھانا پینہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے دوسرا وہ چیزیں جو کھانا پینہ تو نہ ہو لیکن کھانے پینے کے قائن مقام ہو کھانے پینے کے جیسی ہو کھانے پینے کے حکم میں ہو میں نے بتایا تھا جیسے کوئی گلوکوز لے لے یا کوئی ایسا انجیکشن لے لے جس سے پیاس میڈیا یا بھروپ میڈیا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تیسری چیز ہے جمع کرنا ہم بستری کرنا چوتھی چیز ہے وہ جو جمع کے قائم مقام ہو ایسا کام جو جمع کی جیسا ہو یعنی ہاتھ سے ہی آدمی اپنی ونی کا انزال کر دے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانچویں چیز ہے حیز و نفاس جو پیریٹس آتے ہیں عورتوں کو چھتی چیز ہے جان بچ کر کے الٹی کر دینا ساتویں چیز ہے روزہ ختم کرنے کی نیت کر دینا انسان نے کچھ نہ کرے لیکن یہ نیت کر لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آٹھویں چیز ہے مرتد ہو جانا ارتداد سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے ہم نے دلائل دے گئے تھے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹا ہے اس کی کیا دلیل ہے کیونکہ شریعت میں اصول ہے قائدہ ہے کہ ہر چیز یہ قائدہ شروع میں جو ہے یہاں پر دکھا گیا ہے موٹس میں آپ کے کہ مفسدات السون توقیفی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا یہ توقیفی ہے توقیفی ہونے کا مطلب اگر کوئی کسی عمل کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو یا تو قرآن سے دلیل دنی پڑے گی یا تو حدیث سے دلیل دنی پڑے گی ورنہ اصلاً کسی بھی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس کی دلیل لگ جائے قرآن و سنت سے کہ فلاں کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب ہم نے اپنے آگے ہی بھی بتایا تھا کہ جو روزہ ٹوٹنے کی چیزیں ہیں چار چیزیں اگر پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا پہلی چیز ہے ذکر دوسری چیز ہے علم تیسری چیز ہے ارادہ چوتھی چیز ہے اختیار یعنی کوئی کام اگر کرے ایسا کام جس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے تو اس میں چار چیزوں کے ساتھ اگر کرے گا تو وہ روزہ ٹوٹے گا پہلی چیز اس کو یاد رہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں اگر وہ بھول کر کے کھانا ہے اس کو یاد ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسری چیز ہے علم ہونا چاہیے ایک تو جو کام کرنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی بندہ نیہینے اللہ قبول کیا ہے اس کو پتا نہیں ہے کھانے سے یا پانی سے یا بیوی سے بیستری کرنے سے روزہ ٹوڑی آتا ہے اور ایسی صورت میں وہ کھا پی لے تا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا علن رہیelin ہونا چاہیے کہ کھانے پی لے جن چیزوں سے روزہ ٹھوٹتاorientCola pierwszy دوسری بات اس بات کا علم ہونا چاہیے کی میں دن کے وقت میں کھا رہا ہوں اگر وہ رات سمجھ کر کے کھا رہا ہے اور دن ہے اس کو غلط فہمی ہوگئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تیسری چیز ہے ارادے سے کھائیں یعنی اگر کوئی غلطی سے کوئی چیز کھا لے اس کا ارادہ نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چوتھی چیز ہے اختیار ہو اگر کسی کو زبردستی کوئی ایسی چیز کھلا دی جائے پلا دی جائے کوئی ایسا کام کرا لیا جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا اس کے دلائل کیا ہے اس کے دلائل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالی ہم قرآن کی آیتیں بھی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی دعا ہے اللہ تعالی ہم بھول جائیں یعنی اگلتی کر دیں تو ہمارے ہم مواخذہ نہیں کرنا اللہ کی نبیس علیہ السلام کی حدیث ہیں جن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اگر بھول کر کے کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو روزہ توڑنے والی چیز ہیں جن کو مفتدات بھی کہا جاتا ہے یا مفتدات سوم کہا جاتا ہے وہ تین طرح کی ہیں اگر بیویس یم بستری کا بھی ہے روزہ کی حالت میں تو اس پر تین چیزیں واجب ہوتی ہیں توبہ واجب ہو جاتی ہے قضاء واجب ہو جاتی ہے اور کفارہ دینا ہوتا ہے اس کو اگر حیل و نفاظ سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ضائفی باتیں گناہ نہیں ہیں عورت کے اختیار بھی نہیں تھا تو صرف اس کو قضاء کرنی ہے اور اگر باقی جو چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹ رہا ہے توٹا توڑا ہے اس نے تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی اور ساتھ میں قضاء بھی کرنی پڑے گی اب ہم ذرا ساتھ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو اور تفصیل سے دیکھتے ہیں پہلی چیز ہم نے کہی کہ کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں سے ہمارے آج کے کورس کا آغاز ہو رہا ہے کھانے یا پینے سے کھانا جس کو کہتے ہیں ذائر سی بات ہے کہ یہ ٹھوز چیز کو نگلنے کو کھانا کہتے ہیں اور جو لیکویڈ ہوتی ہے اس کو پینے کو پینہ کہتے ہیں تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹھے گا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنے کی چار شرطیں پہلی بات یہ ہے کہ مو یا ناک کے راستے سے داخل کیا گیا ہو کیونکہ کھانا کس کو کہتے ہیں کھانا یا تو مو سے داخل کیا جاتا ہے یا ناک سے داخل کیا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مو اور ناک کے نیچے سے ڈالی گئی وہ چیز حلق میں پہنچ جائے اگر حلق میں پہنچ جائے گی اگر کسی نے مو میں کوئی چیز ڈالی اور اس کے بعد تھوک دی جیسے کلی کیا پانی لیا اور تو روزہ نہیں ٹوٹے گا حلق کے نیچے پہنچے گا تب روزہ ٹوٹے گا تیسری چیز جو چیز اس نے لیا ہے اس کا کوئی object ہونا چاہیے کوئی جسم ہونا چاہیے بھوا ہے بھاپ ہے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور چوتھی چیز ہے کہ ایسی چیزیں جن سے بچ پانا ممکن نہ ہو کوئی چیز ایسی ہے کہ ان سے بچ پانا ممکن ہی نہ ہو بس لن آپ کلی کر رہے ہیں تو آپ نے کلی کر کے پانی تھوٹ دیا لیکن ظاہر کی بات ہے کہ جو زبان پر اور جو موں کے دگر حصوں میں پانی لگ گیا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا پانی موں سے خارج کر دیا جائے اس کے کچھ نہ کچھ مولیکیولز جو ہیں وہ تو آپ کے موں میں رہی جائیں گے تو ان سے کیونکہ بچ پانا ممکن نہیں ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سانس کے نلی سے یا انسان کے موں سے وہ انسان کے ہلک کی نیچے چلی جاتی ہے پولیشن ہے کبھی دھو اور کبھی دوسری چیزیں ان سے بچ پانا ممکن نہیں ہوتا لہذا ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو جن چیزوں سے بچ پانا ممکن نہ ہو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب ہم ذرا سا اور تفصیل سے ایک آپ کو بحث سمجھاتے ہیں اور یہ اصول جو ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن اگر آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹا ہے یہ بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے پہلی بات یہ سمجھیں کہ انسان کے جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے کے دو راستے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آدھی راستہ اور ایک ہوتا ہے غیر آدھی راستے آدھی مطلب انسان عام دور پر کھانا کھانا سے کھاتا ہے یا تو موسے کھاتا ہے یا کوئی بہت مریض آدمیوں تو اس کو ناک سے کھانا کھلا جاتا ہے تو یہ دو راستے جو ہیں علماء نے آدھی راستے کہیں موسے دوائیسی باتیں اصل کھانے کی جگہ موہ ہیں ناک سے بھی بعض مرتبہ کھانا کھلائے جاتا ہے یہ حلق تک کے جانے والا عام راستہ ناک کا راستہ ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جب تم موضوع کرو تو پانی خوب اوپر چڑھاؤ بالخ فل استنشاک پانی خوب اوپر چڑھاؤ اللہ ان تکونا سائمان لیکن اگر تم موضوع سے ہو تو پانی زیادہ مت چڑھاؤ کیونکہ پانی بھی جو ہے وہ حلق تک جانے کا ایک اہم راستہ ہے آدھی راستہ ہے دوسرے جو راستے ہوتے ہیں وہ غیر آدھی ہوتے ہیں غیر آدھی کے مطلب آنکھ ہے آنکھ سے بھی ایک راستہ حلق تک پہنچتا ہے بعض مرتبہ آنکھ میں ڈوب جالا جاتا ہے اور اس کی کرواہت گلے میں محسوس ہوتی ہے کان کا بھی راستہ حلق تک پہنچتا ہے بعض مرتبہ کان میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور اس کی بھی کرواہت جو ہے وہ حلق تک پہنچتی ہے اسی طرح سے انجیکشن کے اور یہ ایسے گلوکوز کے غریفی جسم میں چیزیں داخل کی جاتی ہیں انسان کی یہ پچھلی شرمگاہ ہے بعض مرکبہ اس سے بھی دوائیں انسان کی جسم میں داخل کی جاتی ہیں تو یہ غیر عادی راستے ہیں سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جسم میں کچھ راستے عادی ہوتے ہیں کچھ غیر عادی ہوتے ہیں وہ اور نہ کی عادی راستے دو ہی راستے ہیں جہاں سے کھانا یا پانی انسان کی جسم میں پہنچایا جاتا ہے باقی جتنے بھی راستے وہ سب کے سب غیر عادی ہیں اس کو عربی میں غیر معتاد کہا جاتا ہے یعنی ایسے راستے جو عادی نہیں ہیں یعنی عادتاً انسان ان سے نہیں کھاتا ہے انسان کی عادت ان چیزوں ان جگہوں سے کھانا کھانے کی نہیں ہے تو اگر عادی راستے سے یعنی مو یا ناک کے راستے سے کوئی چیز اگر انسان بھی اس میں داخل کی جا رہی ہے تو اس میں سات شرطیں پائی جائیں گی تو انسان کا روزہ ٹوٹے گا پہلی چیز جو چار شرطیں میں نے بتائی زکر یعنی اس کو یاد ہونا چاہیے علم یعنی اس کو پتا ہونا چاہیے ارادہ یعنی اس کے اپنے اختیار سے اس نے کھایا ہو گلٹی سے نہ چلا گیا ہو چوتھی چیز اس کے ساتھ زبردستی نہ کی گئی ہو پانچویں چیز جو چیز ان میں ڈالی ہوئی وہ حلق سے نیچے پہنچ گئی ہو چھتی چیز جو چیز داخل کی گئی ہو اس کا جسم ہو یعنی دھوان یا بھاپ یا خوشبو چیز جو میں نے بتائی اس سے بچ پانا ممکن نہ ہو تو آدھی راستے سے کچھ بھی آپ اگر مو کے اندر ڈالیں گے یا ناک کے اندر ڈالیں گے چاہے وہ چیز کھانے کی ہو یا کھانے کی نہیں ہو چاہے اس سے بھوک مٹتی ہو یا نہ مٹتی ہو چاہے اس سے پیاس مٹتی ہو یا نہ مٹتی ہو بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا مسلم کو یاد بھی مٹی کھا لے مٹی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا آدھی راستوں سے جو چیز ڈالیں جائے گی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ غزہ ہے یا نہیں ہے چاہے وہ غزہ ہو یا غزہ نہ ہو چاہے اس سے بھوک مٹتی ہو یا نہ مٹتی ہو چاہے اس سے پانی پیاس مٹتی ہو یا نہ مٹتی ہو اس سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اور دوسرا جو دوسری جو جگہیں ہوتی ہیں یعنی غیر آدھی جیسے کان میں کچھ ڈالنا ہے ناک میں کوئی ڈوب ڈال لیا یا جو ہے وہ بعض دوائیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے پچھلی شرمگاہ کے راستے سے چلائی جاتی ہیں اس کے پیٹ میں غیر آدھی راستے سے جو چیز داخل کی جاتی ہے اس کے لئے شرط کیا ہے اس کے لئے بھی پہلی تو چار شرطیں وہیں ذکر علم ارادہ اور اختیار اس کے علاوہ جو غیر آدھی جگہوں سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے ہے کہ وہ غیرہ ہونی چاہیے یعنی اگر وہ اناک سے کھا رہا ہے تو غیرہ ہونا شرط نہیں ہے اس کا بھوک اور پیاس کو مٹانے والی نہ بھی ہوگی تو بھی وہ روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا لیکن اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈوب ڈال رہے ہیں جو آنکھوں کا ڈوب ڈال جاتا ہے کسی وجہ سے وہ اگر کچھ حلق تک پہنچ بھی جائے تو اس سے پیاس نہیں مٹتی یا کان میں کوئی ڈوب ڈال ہے اور اس سے پیاس نہیں مٹتی یا انسان کی پچھلی شرمگاہ سے بعض دوائیاں چڑھائی جاتی ہیں اس سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تو اگر ان چیزوں سے پیاس نہیں مٹ رہی یا بھوک نہیں ختم ہو رہی یہ شرط غیر آدھی جگہوں پر ہے آدھی جگہوں کے لیے نہیں ہے غیر آدھی جگہوں سے جو چیزیں ڈالی جاری ہیں اگر ان سے بھوک نہ مٹتی ہو یا پیاس نہ مٹتی ہو تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مثلا کوئی مریض ہے آنکھ میں اس کے کو کھانا یا پینا نہیں کہا کہ اس نے کھایا یا پیا یا شرمگاہ کے پچھلی شرمگاہ کے راستے سے کوئی دوائی جو انیمیاں وغیرہ دی جاتے جو چڑھائی جاتی ہے اس سے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کھایا یا پیا تو یہ چیزیں کھانے پینے کی جگہ نہیں ہیں لہٰذا ان سے روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز جسم کے اندر داخل کی گئی ہے ان جگہوں سے وہ چیز غیر ہونی چاہیے یعنی اگر وہ بھوک اور پیاس اگر مٹانے والی ہوگی تو روزہ اس سے ٹوٹیا گا ورنہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کھانے پینے جیسا ہوں اگر وہ کھانے پینے کے جیسا نہیں ہے اور غیر آدھی راستے سے داخل کیا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ دو چیزیں ہوں ہی تیسری چیزیں جمع کرنا ہم بستری کرنا سب سے شدید ترین چیزیں جس سے روزہ آپ ترکتا ہے کیوں گے ہم بستری کرنے پر نا صرف یہ کی قضا اور توبہ لازی ماتی بلکہ کفارہ بھی لازی ماتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غلطی ہو گئی میں側 ہلاک اللہ diameter صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تو کہا اللہ کے کیا تم کو کوئی تمہارے پاس کوئی غلام ہے جو تم آزاد کر دو تو انہوں نے کہا نہیں تو کافر کیا تم دو مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو لگاتار تو انہوں نے کہا نہیں تو کہا کیا تم ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو کہا نہیں اس لیے کہ اس میں ترتیب ہے اگر کسی نے روزے کی حالت میں بی بی سے جان بوجھ کر کے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہم بشتری کر لی تو اس کو یا تو کفارے میں غلام آزاد کرنا پڑے گا ظاہا غلام نہیں ہے تو اس کو دو مہینے لگا تا روزہ رکھنا پڑے گا تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو وہ تھوڑے کے رکے رہے تو اللہ کی نبی صلیונ ethic کے پاس کچھ کھجور آئے تو اللہ کی نبیaci یا کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے یعنی اس کے پاس خود دینے کے لیے کسی کو باٹھنے کے لیے صدقہ دینے کے لیے کچھ تھا نہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بندے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب تو اس پر شہر میں کوئی ہے نہیں تو میں صدقہ کس پہ کروں سب لوگ تو مجھ سے زیادہ امیر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہزے اللہ نے بھی یہ آگے جو دات تھے وہ دکھائی دینے لگے اور اللہ نے کہا کہ لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جمع جو ہے ہم بستری وہ شدید ترین اس سے روزہ ٹوٹنے والا ہے مفترہ ہے اور اس سے جو ہے اگر روزہ ٹوٹے گا تو انسان کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی سے ہم بستری کری تو کفارہ کون دے گا اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے زبردستی کی بیوی کے رضا شامل نہیں تھی شوہر نے اس کو زبردستی کی اس کو دھمکایا یا اس کو کوئی زبردستی کی اس کے رضا کے بغیر کر لیا تو عورت اس معاملے میں مجبور ہے عورت کفارہ نہیں ادا کرے گی کفارہ مرد ادا کرے گا لیکن اس میں اگر عورت کی بھی رضا شامل تھی عورت بھی اس سے راضی ہو گئی عورت نے منع نہیں کیا آدمی نے کوئی زبردستی نہیں کی عورت نے اپنی رضا سے اس کو راضی کر لیا تو اسی صورت میں کفارہ دونوں کو دینا پڑے گا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جمع کرنے سے کے علاوہ جو مقدمات ہوتے ہیں جس کو فور پلے کہا جاتا ہے بوسوں کی نار کرنا گلے لگنا ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسے انسان کو جس کو اپنی اصور قابو نہ ہوں اس کو دچنا چاہیے ویسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان اللہ کی نبی سم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کی نبی میں اتنی بیوی کو بوسا لیتا ہوں کس کرتا ہوں اور میں حروزے کی حالت میں ہوتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے اس کی تو اللہ میں فرمایا نہیں پھر اس کے بعد ایک بڑھ آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کی نبی میں اپنے بیوی کو بوسا لیتا ہوں اس حالت میں کی میں روزے سے ہوتا ہوں تو کیا مجھے اجازت ہے اللہ نے فرمایا ہاں تو لوگ ایک دوسری کو دیکھنے لگے تو اللہ نے ان کو دیکھتے ہیں فرمایا اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو دیکھو شیخ جو ہے وہ اپنے نفس پر کابو رکھتا ہے بھونا جو آدمی ہوتا ہے اس کے جذبات جو ہے وہ تھوڑے سے سر پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے نفس پر کابو ہے تو اللہ کی نبی نے اس کو اجازت دی دی کہ تم بوسا لے سکتے ہو لیکن جوان آدمی کا اپنے نفس پر کابو نہیں ہوتا تو اللہ کی نبی نے اس سے منع کر دیا مصنع دھامت کی یہ صحیح ریوایت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بوسو کنار حلال تو ہے لیکن ایسے آدمی کو جس کو اپنے نفس پر کابو نہ ہو اس کو اس سے بچنا چاہیے بوسو کنار کرتے ہوئے اگر منی خارج ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا البتہ اس کو اسی طرح سے جو ہے اگر مزید وغیرہ خارج ہوتی تو اس سے روزہ نہیں کرتا اسی طرح اگر کوئی آدمی ہم بستہ دی نہ کرے جمع کے قائم مقامی نہیں مشتزہ نہیں اپنے ہاتھوں سے جو منی کا انزال کرتا ہے ایسے وقت ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوڑ جائے گا کیونکہ اللہ رسول نے کیا فرمایا اے ترکو تعام ہو شراب ہو شہوت ہو لیجلی کہ آدمی اپنی شہوت میرے لئے قربان کر دیتا ہے تو بیوی کے قریب بیوی سے ہم بستہ دی کرنے اسے بھی روزہ ٹوڑ جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے اگر اپنی منی کا انزال کر رہا ہے نکال رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوڑ جائے گا صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کو روزہ کا قضا تو کرنی پڑے گی توبہ کرنا پڑے گا لیکن اس کے پر کفارہ نہیں ہے کفارہ اس لئے نہیں کیلکہ اس نے ہم بستہ دی کی کفارہ صرف بیوی سے ہم بستہ دی کرنے والے کے لئے ہاتھ سے کر کوئی منی کا اخراج کر رہا ہے تو اس کے لئے نہیں ہے صحیح بات ہی ہے صحیح بات جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ہاتھوں سے بھی منی کا اخراج کرتا ہے تو بھی ایجوپلیشن کرتا ہے تو بھی اس پر کفارہ اس کو دینا پڑے گا لیکن نصوص کے روشن میں پتہ چلتا ہے کہ کفارہ صرف بیوی سے ہم بستہ دی کرنے کی صورت میں اس کے علاوہ میں کفارہ نہیں ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں حیز و نفاس کے مسائل ہم نے بتائے گی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ہیز و نفاس بھی ہے ہیز و نفاس کیونکہ عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا تو جائسی بات اس کو گناہ تو نہیں ملے گا البتہ یہ بات ہے کہ ہیز و نفاس ایک ایسا عذر ہے کہ اگر عورت کو ہیز و نفاس آ جائے تو اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر کوئی عورت جو ہے وہ حالت حیز میں یا حالت نفاس میں روزہ رکھ لے گی تو وہ گنہگار ہوگی اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اس نے حرام گر تک آپ کیا تو لہٰذا عورت جو ہے وہ ہے وہ نفاس میں روزے سے دور رہے گی اور یہاں آپ کوئی بھی سمجھنا چاہیے عورتوں کو خاص طور پر کیے اس کو کوئی کم تر بات نہ سمجھیں آپ جو روزے سے دور رہتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حالت میں روزے سے دور رہنے پر بھی آپ کو سواب ملے گا بھئی سواب کیوں ملتا ہے روزہ رکھنے پر دن کے کسی وقت میں بھی حیز آنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت آ جائے فجر وہی روزہ رکھا تھا اور پھر حیز آ گیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا آگے وہ کھا پی سکتی ہے اس کا روزہ رکھنا کنٹینیو فجر کی ازان سے دو منٹ پہلے بھی اگر حیز کا خون آ گیا ابھی فجر معاف کیجئے گا اگر مغرب کی ازان سے دو منٹ پہلے بھی اگر حیز کا خون آ گیا تو اس دن کا روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا دن میں کسی بھی وقت اگر حیز آ گیا تو پھر اس دن کا روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کو اس کی قضاء دینی پڑے گی ایسے ہی رات کے کسی وقت میں بھی اگر وہ پاک ہو جائے تو دوسری دن اس کو روزہ رکھنا واجب ہے اگر رات میں پاک ہو گئی تو دوسری دن فجر کے لئے روزہ رکھے گی بعض عورتیں ایسا ہیں کہ رات میں پاک ہو گئی لیکن غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تو فجر کے بعد غسل کریں گی لیکن فجر سے پہلے وہ روزہ کی نیت کر لیں گی روزہ رکھنے کے لئے حیز نفاظ سے ختم ہو جانا ہے اس کا نفاظ کا یہ شرط ہے غسل کرنا شرط نہیں ہے تو اگر کوئی عورت رات کے کسی حصے میں پاک ہو گئی لیکن اس کو غسل کا موقع نہیں ملا اور فجر کی ازان ہو گئی تو وہ روزہ پر رکھ سکتی ہے فجر کے بعد وہ اپنا غسل کر کے حیز کا اور اس کے بعد نماز پڑے گی تو اگر غسل نہ کیا تو تب بھی وہ روزہ رکھے گی چوتھا مسئلہ ہے بہت ساری عورتوں کو اپنے حیز کے دن شمار کرنے میں دکت ہوتی ہے خاص طرح وہ عورتیں جن کو حیز کے علاوہ دنوں میں بھی خون آتا ہے تو ایسے عورتوں کو کب روزہ رکھنا ہے کب نہیں رکھنا ہے اس کے لئے علمانی بنیادی طور پر حیز والی عورتوں کی تین شکلیں بیان کی ہیں کہ تین قسم کے عورتیں ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے مہتادہ ایسی عورت جس کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے کہ اس کو کتنے دن حیز آتا ہے کسی کو سات دن آتا ہے کسی کو پانچ دن آتا ہے بعض عورتوں کو تین ہی دن حیز آتا ہے تو ایک عورت ہوتی ہے جس کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے کہ مجھے اتنا ہی دن حیز آتا ہے بعض عورتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اس چھے یا سات دن آگا یا سات یا آت دن آتا ہے تو جس کو اپنی عادت کا علم ہے اگر اس کو اس کی عادت کے خلاف خون آ رہا ہے تو اس کو استحاذہ کا خون مانے گی استحاذہ اس خون کو کہتے ہیں جو پیریٹ کا خون نہیں ہوتا بیماری کے جیسے عورت کو آتا ہے تو مثلا کسی عورت کا سات دن کی عادت ہے آپ بہینے اس کو سات دن نہیں آتا تھا ابتدا سے اچھا یہ جو عادتیں ہیں وہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتا رہنا چاہتی عورتوں جو ارلی ایجز ان کے ہوتے ہیں بلوغت کے اپتدائی زمانے میں زیادہ دن تک کے ہیلس کے ایام ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ہیلس کے دن ان کے کم ہوتے جاتے ہیں اسی طرح سے صحت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے عورتوں کے جو ہیلس کے ایام ہوتے ہیں اور جب عورت صحت مند ہوتی ہے اس کے ہیموگلوبین زیادہ ہوتے ہیں اس کے خون میں تو اس کے ایام زیادہ ہوتے ہیں اور ہیموگلوبین کم ہوتے ہیں تو اس کے ایام کم ہو جاتے ہیں تو عورت اپنی عادت کو دیکھے گی پہلے اولاں کی اس کے عادت کتنی دنوں کی ہے اگر چھ دن کی عادت تھی اس کی جب اس کی طبیعت ٹھیک تھی تو اس کو چھ دن حید آتے تھے اب اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے جو اس کے حیث کے ایامیں غلبڑ ہو گئے تو چھ دن کو وہ اپنے ایام حیث شمار کرے گی اور باقی دنوں کو وہ جو ہے استحاذ آقا یعنی بیماری کا خون مانے گی حیث کے ایام میں نہ وہ روزہ رکھ سکتی نہ نماز پڑھ سکتی ہے استحاذ ایام میں وہ روزہ بھی رکھے گی وہ نماز بھی پڑھے گی اس کی اپنی تفصیلات ہیں پاک ہو کر کے ہر مطبع میں جو ہے وہ اپنے پیڈ ہوگر علے کر کے نماز پڑھے گی نماز مضوع بنانے کے بعد وہ نماز پڑھے گی نماز کے درمیان مگر خون آئے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے ایام حیث کے جو دیز ہوتے ہیں منسس کے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ خون دیکھ کر کے پہچان کر لیتی یعنی ان کو خون سے یا اپنے مزاد سے اندازہ ہو جاتا گی حیث کے ایام میں مثلاً بعض عورتوں کی کمر میں درد ہوتا ہے خاص قیفیت ہوتی ہے تو وہ اپنی قیفیت پہچان لیتی ہیں تمیز کر لی جاتی ہیں خون سے بھی تمیز کر لی جاتی ہیں کہ حیث کا خون عام در پر کالا ہوتا ہے اور استحاذہ کا خون عام در پر لال ہوتا ہے تو جو عورتیں کلر سے پہچان جاتی ہیں کہ میرا کون سا خون حیث کا ہے کون سا استحاذہ کا ہے تو کلر کے حساب سے وہ تفریق کریں گی جب حیث کا خون ہوگا تو وہ نہ نماز پڑھیں گی نہ نوزہ رکھیں گی اور جب استحاذہ کا خون ہوگا یعنی بیماری والا جو خون آتا ہے تو اس میں وہ نماز بھی پڑھیں گی اور روزہ بھی رکھیں گی بعض عورتیں جن کو فقہ متحیرہ کہتے ہیں متحیرہ یعنی حیرت میں پڑی ہوئی عورت اس کو نہ اپنی عادت کا ہی پتا چلتا ہے نہ ہی اس کو کلر سے پتا چلتا ہے کہ اس کو حیث آ رہا ہے یا اس کو استحاذہ کا خون ہے بیماری کا خون ہے تو ایسی عورت کے بارے پر علمہ نے کہا ہے کہ جو اپنے خاندان کی عورتیں ہیں اپنی بہنیں ہیں اپنی ماں ہیں ان کے ایام کو دیکھ کر کے وہ اتحاء کر لے گی کہ چھ دن کا جو میرا خون ہوتا ہے پچار دن کا خون یا تین دن کا خون وہ حیث کا خون ہے باقی ایام کو استحاذہ کا خون مان کر کے اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی اور اس میں وہ روزہ بھی رکھے گی لہرحال ہائیوے نفاس کے جو مسائل ہیں اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں اور ایسے معاملات میں خاص طور پر ان خواتین سے رجوع کرنا چاہیے جو ان معاملات میں زیادہ جانکار ہوتی ہیں علم والی ہوتی ہیں اہل علم ہوتی ہیں چھتی چیز بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں پر عام دور پر عورتیں جو ان کے منسس کے دین ہوتے ہیں اس میں وہ بلکل فارغ ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں یعنی اللہ تعالی نے حیضہ عورت کے لئے صرف نماز اور تواف پر پابندی لگائی ہے باقی جو نیکی کے کام ہیں وہ کر سکتی ہے اسکار وہ پڑھ سکتی ہے دعائیں پڑھ سکتی ہیں تو بلکہ ہی رمضان کے مہینے میں حیضہ عورت کو جو اس کا حیث کا دور ہوتا ہے اس میں تو کیونکہ بھوکی پیاسی میں نہیں لیتی اس کو اور محنت سے ذکر و اسکار کرنے چاہیے تلاوت کرنی چاہیے اور جو دوسرے نیکی کے کام ہیں نماز کے علاوہ وہ پڑھ کر سکتی ہے وہ ذکر و اسکار کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے دعائیں اور رمضان جو وہ دعائوں کا مہینہ ہے تو کسرت سے دعائیں کرنی چاہیے تو بہت ساری عورتیں ان ایام میں بلکل فارغ ہو جاتی ہیں ہر طرح اکیل نیکی سے اپنے آپ کو سمجھ لیتیم کے لئے حرام ہو گیا اسی بات نہیں ہے صرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے نماز سے اس کو دور رہنا ہے باقی وہ ہر نیکی کا کام کر سکتی ہے ساتھوی چیز ہے کہ حید و نفاس والی عورت قرآن بھی پڑھ سکتی ہے قرآن چھونے کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ قرآن چھو سکتی ہے کی نہیں جو مصحف ہوتا ہے قرآن کا وہ چھو سکتی کی نہیں اس میں اختلاف ہے البتہ قرآن پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حج نہیں ہے تو جیسے جتنا اس کو قرآن حفظ ہے اتنا وہ قرآن پڑھتی رہے قرآن کو اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دے اور قرآن پڑھ لے وہ اسی طرح سے تفسیر کیونکہ وہ قرآن حکم میں نہیں ہوتی جو قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں تفسیر کھول کر کے پڑھ لیں اور اس زمانے میں تو بہت آسان یہ ہے جو موبائل میں قرآن ہوتا ہے کیونکہ وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہوتا تو موبائل میں دیکھ کر کے وہ قرآن انشاءاللہ پڑھ سکتی ہے تو قرآن انشاءاللہ وہ پڑھ سکتی ہے بس قرآن چھونے کے بارے میں اختلاف ہے شیخ ابن بعض وغیرہ اگر فتوہ یہ ہے کہ اگر قرآن چھو بھی رہی ہے تو لابس وغیرہ پہن لے لابس پہن کر کے قرآن چھو سکتی ہے بہت آل یہ ایک بہت اختلافی مسئلہ اس پر قرآن چھونے نہیں چھونے کے بارے میں لیکن قرآن انشاءاللہ وہ پڑھ سکتی ہے تو حائزہ عورت کو صرف نماز ہمیں پڑھنا ہے صرف روزے نہیں رکھنا ہے باقی ساری جو رمضان کی عبادتیں رمضان میں صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں باقی عبادتوں میں اگر اس سے نماز وہ نہیں پڑھ پا رہی ہے روزہ وہ نہیں رکھ پا رہی ہے تو دوسری عبادتوں میں اس کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ بھوٹ کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے جو کمزوری آ جاتی ہے بہت اللہ وہ اس سے بچیت بھی ہوتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اب ہم آگے آتے ہیں افطار کے حکام اور مسائل پر ہم نے نیت کی مسائل دیکھے ہم نے سہری کی مسائل دیکھے ہم نے یہ دیکھا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افطار کیسے کرنا ہے افطار کا معنی کیا ہوتا ہے افطار کا معنی ہوتا ہے روزے کو ختم کر دینا چاہے آپ روزہ کھا کر کے کچھ ختم کر دیں کچھ پی کر کے ختم کر دیں یا پھر یہ کہ آپ نیت کر لیں کہ میرا روزہ ختم روزے سے بھی نیت افطار جو ہے وہ نیت سے بھی ہوتا ہے اگر صرف آپ نے سوچ لیا مغرب کے ذانو ہے آپ نے سوچ لیا میرا روزہ ختم اب میں آزاد ہو کیونکہ یہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ نیت سے ہی روزہ بنتی ہے تو آپ نے جیسے ہی سوچا کہ میرا روزہ ختم ہو گیا ویسے ہی آپ کو روزہ ختم ہو گیا تو اس کا نام افطار ہے افطار کا حکم کیا ہے افطار کا حکم یہ کی مستحب ہے یعنی افطار کرنا باجب نہیں ہے کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا افطار کرنا باجب نہیں ہے تیسری چیز افطار کا وقت کیا ہے افطار کی وقت میں دو چیزیں یا دخنی چاہیے پہلی چیز افطار کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا جیسے ہی سورج غروب ہوا افطار کا وقت ہو گیا اللہ نے فرمایا وزے کو کنٹینیو کرو رات تک کے تو جیسے ہی سورج غروب ہوا اب رات شروع ہو گئی رات کے شروع ہوتے ہی افطار کا وقت ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید یہ ہے کہ انسان جلد از جلد افطار کرے یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً افطار کر لے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے تو افطار میں جلدی کرنے کی تاقیل ہے جلدی کرنے یہ مطلب جیسے ہی سورج غروب ہو گیا فوراً افطار کر لیں کوئی احتیاط نہیں کرنا ہے کوئی انتظار نہیں کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابتبرانی کی تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے یعنی تمام انبیاء کے اندر یہ تین چیزیں رہی ہیں اور اس سے پہلی کے انبیاء کی جماعت کو تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے پہلا کیا افطار میں جلدی کرنا دوسرا سہیڈی میں تاخیر کرنا تیسرا نماز میں بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ افطار میں جلدی کرتا ہے لیکن میں فرمایا امت بلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی ایک روایت میں آتا ہے کیونکہ افطار میں تاخیر کرنا یہود کا طریق ہے امت میں خیر یعنی ایک امومی مزاد ہوتا ہے کہ امت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم ہے اللہ کے نبی حکم پر اپنے جذبات کو غالب نہیں کرنا چاہیے بندے کو ہمیشہ اللہ کے نبی حکم کو خالو کرنا چاہیے میں اس سے پہلے بھی ایک بات بل چکا ہوں کہ ہمارا دین بار دسیبلنگ والا دین ہے تو جہاں اللہ تعالی نے کہا آپ کھاؤ وہاں سے کھانا شروع کر دینا چاہیے آپ اللہ تعالی کے رہے کھاؤ آپ سوچنے میں زیادہ متقیوں میں پانچ میں دور احتیاط کروں گا یہ تقوانی ہے یہ دین کی خلاف چیز ہے یہ ایک طرح کا غلو ہے دین کے در شدت پسندی ہے اور جب شدت پسندی آتی ہے تو خیر چھین لیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا میری امت خیر پر قائم رہ گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی یعنی اندر میں شدت پسندی نہیں آئے گی وہ دین کو فالو کریں گے اور شدت پسندی آ جائے گی تو انسان سوچے گا اللہ نے کہا ہے میں اور زہرہ کر کے دیکھا ہوں میں اور اچھا متقی بن کر کے دیکھا ہوں تو انبیاء سے زیادہ متقی تو کوئی نہیں ہو سکتا انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی سورج ڈھپتا تھا وہ افطار کر لیتے تھے افطار کی دعا کیا ہے افطار کی دعا بسم اللہ یعنی شروعات آپ کو بسم اللہ سے کرنی جو مختلف حدیثیں آئی ہیں کیونکہ افطار ایک طرح کا کھانا ہے اور کھانے کی شروعات میں بسم اللہ کرنا ہے تو آپ بسم اللہ کریں بعض روایتوں میں اللہم اللہ کا سنتو غیر آیا ہے یہ روایتیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں جو ہماری دعا پر جاتی ہے اللہم اللہ کا سنتو بکامن تو مختلف الفاظ ہیں اس کے یہ الفاظ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں افطار میں کیا کھانا چاہیے اگر انسان کو میسر ہو تو روتب روتب اصل میں تر کھجورے ہوتی ہیں جو کھجور ایک تو کچھی ہوتی ہے اور کھجور جب پکتی ہے تو وہ پیلے رنگ کی یا ہرے رنگ کی یا لال رنگ کی کھجورے ہوتی ہیں وہ گیلی کھجورے ہوتی ہیں یعنی وہ ایسی کھجورے ہوتی ہیں کہ ان کو آپ اگر فریر میں نہیں رکھیں گے تو خجورے خراب ہو جائیں گی تو وہ اللہ get城 میری سoothلن کی اصل سنتی ہے کہ افطار جو ہے وہ روطب سے کیا جائے گیلی خجوروں سے کیا جائے اب وہ ہمارے آمدر پہ ممبئی میں تو محصر نہیں ہوتی ہیں تو جہاں پر محصر ہو تو سنت یہ ہے کہ روتب سے افتار کیا جائے یعنی وہ جو گیلی خجوریں کچھی ہونے کے بعد جیسی وہ پکتے ہیں تازہ خجوریں اگر وہ تازہ خجوریں نہیں ہوتا تو تمبر تمبر کا مطلب ہوتا ہے وہ خجوریں جو سوک جاتی ہیں یعنی جو ہمارے خجوریں موجود ہوتی ہیں کالے رنگی تو اگر روتب نہیں ہے تو تمبر سے افتار کرتے تھے اور اگر تمبر نہیں ہوتا تو پانی پی لیتے تھے اس بارے میں روایت موجود ہے یہ سنان ترمیزی کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح کہا ہے فرماتے ہیں کہ روتب سے افتار کرتے تھے اور اگر روتب نہیں ہوتا تو خجوریں کھاتے تھے اور اگر خجوریں بھی نہیں ہوتی تو چندھوٹ پانی پی لیتے تھے یہاں ایک بات اور میں واضح کر دوں آپ کو جو روتب یا تمبر سے اللہ غنبhemی افطار کرتے تھے تو ایک تو سنت یہ کیا ہے کہ آپ شروعات اس سے کریں läget God ق Since Wellم یہاں ہی کھاتے تھے صرف یعنی افطار میں صرف خجور cars اور دوسرائی کی نہیں کھاتے تو اصل سنت جو ہے اللہ غنبhem fixing صرف یہ نہیں کہ خجور سے آپ شروع ھیک ہے آپ نے خجور سے افطار کیا شروع یہ ایک سنت پر یہاں جو گیا لیکن اصل صرف اللہ غنبhem کی کیا ہے کہ اللهف나 صرف خجوروں پر اقتفا کرتے تھے کیونکہ خجور جو ہے وہ عربوں کا کھانا تھا باقائدہ تو صریف خجور کھاتے تھے یا تو روتباد کھاتے تھے یا تو تمر کھاتے تھے یعنی سوگی خجوریں کھاتے تھے تو اصل سنت یہ ہے کہ صرف انہی پر اکتفا کیا جائے بعض گھروں میں میں نے دیکھا ریواج بھی کہ آپ خجوریں کھا لیں کچھ اور اس کے بعد نماز پڑھیں پھر آپ کو جو کھانا کھانا ہو وہ کھائیں تو اصل سنت جو ہے وہ خجوریں کھانا اختی چیز یہnان کی اس و labelに مت الباس اخترائی چلzin یا akkor یاد ریکھتے ہی ہے یا نمک سے اخترائی ہو خرج ہیں آپ و لگ کچھتے ہیں د الدخل لوگ کے richtل فعل نہیں کر سکتے ہیں یہاں اللہ کے دور محمد تو آبیت نہیں ہیں کہ تو مجھر بھی کہتے ہیں کہ اچھے اخترائی ہے یہاں لوگ ساتھ یعنی جب آپ نے افطار مکمل کر لیا آپ کی پیاس بجھ گئی آپ کی بھوک مٹ گئی تو یہ دعا پڑھیں ترجمہ ہوتا ہے کہ پیاس چلی گئی رگیں ترب ہو گئی اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ثواب بھی ثابت ہو گیا ثواب بھی مل گیا تو اللہ کے نبی سے یہ دعا ثابت ہے بعض لوگوں غلق فہمی ہوتی ہے کہ شروع میں پڑھتے ہیں دعا یعنی افطار سے پہلے حالانکہ افطار سے پہلے کی دعا نہیں ان الفاظ سے یہ ثابت ہے کہ آدمی جب اس قیفیت میں پہنچ گیا کہ اب اس کی بھوک مٹ گئی ہے اس کی پیاس مٹ گئی ہے اور سہراب ہو گیا ہے وہ تب اس کو دعا پڑھنی ہے آٹھویں چیز جو ہم نے سہری کے بعد میں بھی کہی تھی کہ کچھی پیاز یا لیسن نہیں کھانا چاہیے افطار میں کیونکہ آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے جانی ہے تو ایسی کوئی چیز مت کھائیں جس سے آپ کے موہ سے بدبو آنے لگے اور پھر نماز میں اللہ ہمیں فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہیں مگی بدبو سے اور نماز جیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ایسی چیزیں افطار میں نہیں کھانی چاہیے جس سے آپ کے موہ سے بھو آنے لگے اب اس میں ایک بات یہ بھی آگئی کہ جو لوگ روزہ کھلتی فوراں بی ڈی سکریٹ پیتے ہیں اور پھر اسی عالت میں وہ نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو ان کے موہ سے بدبو آتی ہے جب حلال چیزیں ایسی نہیں کھانا چاہیے جن سے بھو آ رہی ہو تو حرام چیزوں سے تو در درجہ اولہ پرحز کرنا چاہیے ان کو تو کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے نوی چیز یہ ہے کہ غیر مسلم اگر افطار کی دعوت دے تو انشاءاللہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں اگر اس کا کھانا حلال ہے اس کی کمائی حلال ہے تو اس کی افطار کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ گنی بھی اس اسلام غیر مسلموں کی دعوت میں شرک ہوتے تھے یہود نے اللہ گنی بھی ان کی دعوت لیا اللہ گنی بھی اس میں شرک ہوئے کئی مرتبہ کے ایسے معاملات آتے ہیں تو اگر وہ حلال چیز کی دعوت لے رہے ہیں تو شرک ہو سکتے ہیں دسوی چیز بہت اہم ہے وہ یہ کی افطار کرانے کا بھی بہت سواب ہے اللہ گنی بھی فرمایا من فطر سائیبا کانا لہو مستو اجر ہی قیرہ انہو لا جنقص من اجر السائیم شیعہ کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائیں تو روزہ دار کا سواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے یہ بڑی نیکی ہے جس میں ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس نیکی کا مزاج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے کہ روزہ دار یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ دار کو افطار کرائیں روزہ کا سواب بیسے اتنا زیادہ ہے لگن بھی فرمایا اللہ گرہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں دوں گا یعنی بیتنا بڑا عجر ہے اور صرف آپ افطار کرا دیتے ہیں کسی کو تو اس عجر کے مستحق آپ بھی ہو جاتے ہیں جو اس روزہ رکھنے والے کو ملائے لہٰذا اس کی بڑی کوشش کرنی تھی کہ آپ افطار کرائیں افطار کرانے کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ غریب ہو کو افطار کرائیں یہ جو سواب کی بات کہی گئی ہے اس میں غریب کو افطار کرانے کے سواب کی بات نہیں کہی گئی مطلق کہا گیا کہ آپ افطار کرائیں افطار کرانے کا بھی سواب ملے گا اور رشتوں کو جوڑنے کا بھی سواب ملے گا اسی طرح سے دیندار لوگوں کو کرانا چاہیے کیونکہ اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ روزہ دار کا سواب تم کو ملے گا دیندار لوگ جوتے ہیں ان کے روزہ کا سواب زیادہ ہوتا ہے تو جو اہل دین ہیں اہل علم ہیں ان کے افطار کرانے میں زیادہ سبت لینی چاہیے اللہ نے بھی جو ایک دعا بھی دیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس جب کسی کھانا کھاتے لگیں گی دعوت کھانے کے بعد دعا دیتے تھے کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں تو نیک لوگوں کو دعوت زیادہ دینی چاہیے دیندار لوگوں کو دعوت جو نمازی ہوں پریزگار ہوں بزائی متقی آپ جانتے ہیں ان کو زیادہ افطار کرانا چاہیے ان کو دعوت دینی چاہیے باری چیز یہ ہے کہ کھانے میں اعتدال رکھیں اتنا نہ کھائیں کہ آپ کے لئے پھر عبادتیں کرنا بھاری پڑ جائیں ایک اللہ تعالی نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو بے جائنی اگر آدمی ایک دو دش پہ اتفاہ کر سکتا ہے تو اتنا زیادہ بھر دیتا ہے اپنے دسترخان کو کی کھانی پاتا کتنا ہمارے رمضان میں ہمارے یہاں پر کتنا زیادہ کھانا زائے جاتا ہے پھیکنے میں جاتا ہے اس پر مہت افسوس ہوتا ہے تو کھانے پینے میں ایک اتدال رکھیں رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں بھوکا رہنا ایک مہینہ ہے خیق ہے کھانا پینے آپ کی ضرورت ہے کھانے پینے کو اپنی ضرورت خیر تک کے محدود رکھیں اس کو اپنا ایسا شوق نہ بنا لیں کہ کھانے پینے کی چکر میں آپ کی نمازیں زائے ہونے لگیں بہت سار لوگ اتنی دیر تک افتار کرتے رہتے ہیں کہ مغرب کی نماز نہیں پڑتے بہت سے لوگ سہری اتنی دیر تک کرتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور بہت کچھ کھانا زائے کرتے ہیں برباد ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے ایک احتدال میرے کر کے کھائیں نہ ضرورت سے زیادہ کھائیں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ بھوکا رہے ہیں اتنا کھائیں کہ آپ کو طاقت رہے آپ کے جسم میں لیکن ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں اب ہمارا درس کا باروہ باب ہم شروع کرتے ہیں اصحابِ آزار یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت رفیق ہے بہت نرم اللہ تعالیٰ بہت نرمی برکنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نرمیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں پر لوزے کی جو تقلیف تھی وہ اٹھا لی ہیں یعنی بہت سار لوگوں کو اجازت ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی معجبوریوں کی وجہ سے ان کی اسحابِ آزار کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کو ایکسکیوز حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں روزہ توڑ دیں روزہ چھوڑ دیں تو چل جائے گا ایسے کچھ لوگ ہیں ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ہمیں تفصیل لکھیں گے پہلا شخص ہے مریض اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو شریعت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اللہ نے فرمایا فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا کہ جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسری دنوں میں اپنی گنٹی پوری کر لے گا یعنی ایک مہینے کا روزہ اس پر واجب تھا لیکن مرض کے جیسے یہاں ایک مہینہ نے فکا تو آئندہ دنوں میں ایک مہینے کی قضاء کر لے گا وہ کون سا مریض ہے جس پر روزہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے روزہ ترک کرنے کی اجازت کس کو ہے تو مریض جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں مریض کے تین حالات ہیں پہلا مریض وہ ہے جو جس کو روزہ سے کوئی فرق نہ پڑتا ہے یعنی روزہ اس کے مرض کو متاثر نہ کرتا ہوں جیسے مثلا ہلکا زکام ہے سردرد ہے دار میں درد ہے کوئی ہلکی فلکی سی بیماری ہے کہیں پہ موچ آ گئی ہے تو یہ بیمار تو ہے پر یہ ایسا بیمار نہیں کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا بہت مشکت سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا روزے سے اس کے مرض کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ رکھنے سے اس کے مرض پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے شخص کے لئے اجازت نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا نہ دار میں درد ہے یا دار میں درد ہے یا ہاتھ میں درد ہے یا پیر میں کوئی موچ آ گئی ہے یا سر میں ہلکا فلکا درد ہے یہ ایسی بیماریہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے ان میں اضافہ ہو جائے گا یا مشقت سے روزہ رکھنا پڑے گا آدمی کو اس کو بہت محلت کرنی پڑے گی تو ایسے شخص پہ اجازت نہیں اس کو روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے دوسرا شخص وہ ہے کہ جب روزہ رکھے تو اس کو مشقت ہوتی ہے لیکن ضرور نہیں ہے یعنی اس کو بھی تکلیف تو نہیں پہنچے گی لیکن اس کو بہت محلت کرنی پڑے گی یعنی روزہ رکھنے سے اس کو مشکل آئے گی پیش لیکن نقصان اس کو کوئی نہیں پہنچے گا ایسا نہیں کہ وہ مر جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو مشقت کرنی پڑے گی روزہ رکھنے کے لئے تو ایسے شخص کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صدقہ دیا ہے اس کے صدقے کو قبول کرے یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صدقے مستدعامت کی روایت ہے ابن عمر اس کے راوی ہیں اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دیوی رخصتوں کا عمل کیا جائے اللہ نے ایک رخصت آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ ایک کنسیشن آپ کو دے رہا ہے تو اس کنسیشن کو لیجئے بہت اتنا متقلوں میں جائے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو آپ لیجئے آپ بلا ہو جائے کیوں مصیبت میں اپنے آپ کو اپتلاع رکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو روزہ رکھنے سے پریشانی ہو رہی ہے تو بلا ہو جائے کی پریشانی نہ برداش کریے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ روزہ رکھ چھوڑ سکتے ہیں آئندہ جنہیں اس کی قضاء کر سکتے ہیں تو اگر کسی کو روزہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے گرچہ اس کو کوئی ایسا شدید نقصان مدر نہیں ہے کہ اس کا کوئی عزو جائے ہو جائے گا یا اس کو کوئی مر سکتا ہے یا ہلاک ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس کی بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی پریشانی بڑھ جا رہی ہے تو ایسے شخص کے لئے جائز ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر رکھ لے گا تو مکروح ہے یعنی ٹھیک ہے اس کا روزہ خبو نہیں جائے گا جائز اس کے لئے روزہ رکھنا لیکن نہ رکھے ہی اس کے لئے بہتر ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جگہ روزہ رکھے گا تو بہت شریف مشکر میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی بیماری بڑھ جائے گی اس کا کوئی عزوزائے ہو سکتا ہے وہ مر سکتا ہے تو ایسا شخص اس کے پر روزہ رکھنا حرام ہے جس کو نقصان گر روزہ رکھنے سے یہ نقصان پہنچے گا اس کی بیماری کو تو ایسے شخص کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سے بلے قرآن کی آیتی ہے کہ لا تقتلو انفسکو اپنے آپ کو قتل مت کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں مدالو تو جو آدمی اس کو پتا ہے روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی اور میری جان بھی جا سکتی ہے یا بہت بہت نقصان ہو سکتا ہے مجھ کو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو جان بجھ کے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے ہم کو اس کی حفاظت کرنے ہیں روزہ رکھ کر کے اس جسم کو ضائع کرنا اس پر بیماری کو بڑھانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مدالو لا زرگہ والا زرارہ نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو چیزوں میں اپشن دیا گیا دو حلال چیزوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان والا اپشن قبول کیا تو اللہ نے آپ کو اپشن دیا روزہ رکھے ہیں نہ رکھے تو حلال والا اپشن قبول کریے جو آسان بھی ہے یعنی حلال دو دونوں چیزیں ہیں لیکن ایک چیز آسان ایک مشکل ہے تو آسان والی چیزیں قبول کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مریض روزہ نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا کیا وہ قضا کرے گا ہے فدیہ دے گا تو ایسا مریض جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کو شفایابی کی امید ہے کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ وقتی بیماری ہے انشاءاللہ دواء وغیرہ لے گا تو اس کو شفایابی مل جائے گی تو ایسا مریض جو ہیں وہ فدیہ نہیں دے گا وہ جب اس کا مرض ختم ہو جائے گا تو وہ قضا کرے گا قضا مطلب وہ جو روزے اس نے چھوڑے تھے اس کو بھرے گا وہ رمضان کے لابے دنوں کے اندر تو اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو شفایابی کی امید ہے تو وہ قضا کرے گا روزوں کی اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو صحتیابی کی امید نہیں کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ اب وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا اور مرض ایسا ہے کہ اس میں آپ روزہ رکھی نہیں سکتے تو ایسا آدمی فدیہ دے گا یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا فدیہ کی کیا تفصیلت انشاءاللہ آگے ہو گائیں گی تو اگر مریض کو شفایابی کی امید ہے کہ میں شفایاب ہو جاؤں گا تب تو وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے تب وہ انتظار کرے گا اپنی شفایابی کے ایام کا جب وہ شفایاب ہو جائے گا اس کی صحیح ہو جائے گی اس کی طبیت ٹھیک ہو جائے گی تب وہ قضا کرے گا لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ اب اس کو امید نہیں رہ گئی کوئی ہمیشہ کا ہی مرض ہو گیا ہے کبھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ایسا مریض ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ایک پفیڈیا کہتے ہیں دوسری لوگ ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جن کو ہم اصحاب آزار کہتے ہیں جن کو ایکسکیوز جن کا قبول کیا گیا ہے وہی قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنَيَّا مِنُخَرْ کی جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسری دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کر لے گا اب اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں کون سا سفر ہے جس میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ چیز جس کو عرف میں سفر کھا جائے یعنی آپ اس کے لئے تیار ہو کر کے جائیں اور آپ کے ذہن کیونکہ آپ مسافر ہیں وہاں پہنچتے لوگ سمجھ جائیں گے آپ وہاں کی مقیم نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی مسافر ہیں باہر علاقے سے آئے ہیں تو ایسے مسافر کو مسافر کا جاتا ہے سفر کی کوئی تحدید نہیں ہے علماء کے بہت اختلاف اس معاملے میں کوئی کہتا ہے اسی کلومیٹر پر ہے کوئی کہتا ہے پہ دیس کلومیٹر پر ہے الگ الگ بے شمار اقوال ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لیمٹ نہیں تکی کہ اتنا کلومیٹر دو جانے کے بعد ہی آپ کا سفر تے ہوگا بس عرف پر چھوڑ دیا کہ آپ کے کسٹم میں آپ کے معاشرے میں آپ کیا ریواج ہے کس آدمی کو مسافر سمجھا جاتا ہے کس آدمی کو مسافر نہیں سمجھا جاتا عام درپی ہوگا کہ ہم جب شہر کے باہر جاتے ہیں اپنے تو ہم مسافر ہوتے ہیں دوسرے علاقے میں یہاں پہ ہم مسافر ہیں اور اپنے شہر کے اندر ہی کئی ہم سفر کر رہے ہوتے تو اس کو ہم مسافر نہیں مانتے تو مسافر جب عرف میں اس کے سفر مانا جائے گا تو وہ قضا کرے گا اور اگر اس کو عرف میں سفر نہیں مانا جارہا تو وہ قضا نہیں کرے گا مدت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر اتنے دنوں تک کہ رک گیا کی وہ مسافر نہیں مانا جارہا ہے تو وہ قضا کرے گا لیکن اگر اتنا لمبا جیسے کوئی یہاں سے سعودی گیا اب وہ وہیں پر مقیم ہو گیا اب وہیں پر وہ رہتا ہے وہاں جنہوں سمجھتے ہیں کہ یہاں کا مقامی ہے تو وہ مقیم ہو گیا اب وہاں پر وہ قزانی کر سکتا ہے وہاں پر اس کو اپنے روزے رکھنے پڑیں گے اسی طرح سے سفر میں مشقت شرط نہیں ہے تیسرا مسئلہ یہ کہ سفر آسان بھی ہو تب بھی انسان اللہ تعالیٰ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے میں نے گلتی سے قصر لکھ دیا ہے یا افتار مراد ہے افتار کرنے کے لئے مشقت شرط نہیں ہے کہ مشقت ہوگی تو ہی آدمی افتار کر سکتا ہے اگر مشقت نہ ہو سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو آرام دے سفر ہو پھر بھی کیونکہ وہ مسافر ہیں تو شریعت میں اس کو اجازت دیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس کے لئے مشقت شرط نہیں ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ مسافر اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے جیسے حیزہ نفاس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ حیزہ نفاس کی والی عورت روزہ رکھنا حرام ہے وہ رکھی نہیں سکتی سی جیسے لیکن مسافر جو ہے وہ طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی رخصت ہے اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو رکھ لے نہ رکھے تو بہتر ہے اللہ کی رخصت قبول کرنے تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اس کا روزہ قبول کیا جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلوی انہوں نے اللہ کی نبی سے عرض کیا کہ میں سفر میں ہوں تو میں روزہ رکھو کی نہیں رکھوں کیونکہ وہ کسرت سے روزہ رکھتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشی تفاصل انشی تفاف تین اگر چاہو تو روزہ رکھو چاہو تو روزہ نہ رکھو یعنی مسافر کو اجازت ہے اگر وہ مشکت کی بوجود روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے مسافر کے لئے کیا افضل ہے روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے مسافر تین طرح کے ہوتے ہیں ایک مسافر وہ ہوتا ہے جن کے لئے سفر میں کوئی مشکت نہیں روزہ رکھنے پر یعنی آسان ہے آسانی سے روزہ رکھ سکتا اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے یعنی جیسے مریض میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر اس کو مشکت ہے تو بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن مسافر کا معاملہ کیسا ہے مسافر کو جو ہے کوئی مشکت نہیں ہے مطلب آسان سفر ہے ٹرین میں ہے اسی طرح ٹرین میں بیٹھا ہے کوئی اس کو محنت نہیں کرنی ہے اب اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابود دردہ کی روایت ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں سخت گرمی کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے اور گرمی کے جیسے اپنے ساتھ ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے روزہ توڑ دیا حالہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب روزہ روزہ نہیں توڑا یعنی لوگوں کو عرمی لگ دی تو روزہ نے تو ہ دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اللہ کی نبی کوئی تکلیف نہیں تھی روزہ سے تو اللہ کاционی روزہ نہیں توڑا اسی طرح عبدالب روزہ اپنے روزہ نہیں توڑا کیونکہ انہوں کو تکلیف نہیں تھی تو اس سے بدلدہ کی روزے کی حلق Titans اگر بندہ روزہ رکھنا چاہے تو روزا رکھ سکتا ہے خاص طوح پرما مشاکت نہیں تو بہتر رہی بھی روزا رکھ لیں رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے بہت ساری لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے باہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں سب روزا رکھ رہے تو میں بھی رکھ لوں بعد میں خضا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن وقت جام آم دیگوں میں نفل بھی روزا رکھنا ہے لیکن رمضان میں روزا رکھیں tourات ہوگی سب کے ساتھ ہم بھی روزا رکھ لے جاتے ہیں اور ایک ذمہ داری پھر ہماری بن جاتی ہے بہتر ہے کہ آدمی ذمہ داری سے جلد جل بری ہو جائے اور پھر رمضان کی فضیلت اپنی ہے تو رمضان کی مہینے میں رکھنے تو بہتر ہے تو اگر اس کو کوئی مشکت نہیں ہے مسافر کو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اور اگر مسافر کو جو ہے معاملی مشکت ہے یعنی بہت سخت مشکت نہیں ہے یہ معاملی مشکت ہے تکلیف ہو جیس کو روزہ رکھنے سے تو ایسی صورت میں وہ بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے اللہ نے جو ایک چانس اس کو دی ایک کنسیشن دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کنسیشن کو قبول کرے اللہ نے بھی سفر میں تھے اور ایک آدمی کو ایک جیسے اللہ نے بہت بھیر ہے اور ایک آدمی جو ہے لوگ اس پر سایا کیے ہوئے تو اللہ نے پوچھا کیا ہوگیا اس کو کیا پریشانی کیوں لوگوں نے اس پر سایا کیا ہوگا ہے کیوں بھی لگائی ہوئی ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے یعنی اگر اس کو مشکت ہے پریشانی ہے تو تو روزہ توڑ دے بلا وجہ کے ایک جنگر اپنے ساتھ کے کیوں لینا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے تو اگر مشکت ہو تو افضل ہے کی روزہ توڑ دینا چاہیے اور اگر اتنی شدید مشکت ہو کہ انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو یعنی پرانے زمانے میں اسفار بہت مشکل ہوتے تھے سہرہ نے ابھی سفر کرتا تھا ریگستان ہوتے تھے وہاں پر روٹ ہے گرمی ہے اس بات کا بھی خوفت ہوتے گی پانی نہیں پیتے کہ ہم نے مر جائے بھوکس ہے پیاس سے تو اگر نقصان کا اندیشہ ہو کوئی اور سخت مشکت کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سائل کے موقع پر جب نکلے مکہ سے باہر تو اللہ کے بھی نے روزہ رکھا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور جب قرآل غمین پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے بتایا کہ لوگوں میں مخشقت ہو رہی اللہ کے نبی میں دیوی دیکھا تو اللہ کے بھی پانی مانگایا اور اللہ کے نبی کو پانی دیا گیا اور اللہ کے نبی نے اس کو بلند کر کے پھر سب کو دکھا کر کے پانی پی لیا روزہ توڑ دیا لیکن بعض لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تو اللہ میں فرمایا اولائی کل عصا تھی گنہگار ہیں یعنی کہ یہ رستہ مشکل تھا رمضان کا مہینہ تھا تو اللہ میں توڑا تو لوگوں نے بھی توڑ لینا چاہیے تھا مشکت تھی اس میں لیکن لوگوں نے نہیں توڑا تو اللہ میں فرمایا کہ یہ گنہگار لوگ ہیں تو اب حدیثیں آپ کو ہر طرح کی ملیں گی یہ ہم کا سمجھنا چاہیے کہ یہ الگ الگ حدیثیں الگ الگ موقعوں کے لیے اگر روزہ رکھ لیں مشکت کوئی نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے مشکت تھوڑی سے ہو تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اتنی شدید مشکت ہو کہ نقصان کا اندیشہ ہے اتنا زیادہ پریشانی روزہ رکھنے میں کہ نقصان ہو سکتا ہے تو اسی صورت میں اس کے لئے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کو بھی جان لے آپ کہ مسافر جو ہے وہ روانگی کے پہلے سے کچھ کھا پی سکتا ہے اگر جو میں کل کہیں پہ جانے والوں مان لیجئے میری اصر بات کی فلائٹ ہے تو میں زہر کے وقت کھانا کھالوں فجر کے بعد ناشتہ کرلوں تو کوئی حج کی بات نہیں ہے تو روانگی سے پہلے مسافر کچھ کھا پی سکتا ہے حضرت عنا سیدنے مالک کے بارے میں آتے کہ وہ سفر کا ارادہ رکھتے تھے آپ نوٹس میں وہ حدیث دیکھ سکتے کہ سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کبڑے پہنچ چکے تھے اور کچھ کھانے کے لیے مانگایا کھایا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ سننا تھے تو کہاں آئیے سننا تھے یعنی سفر پر بہانہ ہونے سے پہلے کچھ کھا پی سکتے ہیں یعنی کہ سفر پر شروع کریں گے تب ہی کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہوگا اگر آپ کو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس دن آپ سفر سے پہلے بھی کچھ کھا پی سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے سوچا کہ میں روزہ رکھوں گا اور وہ سفر پر نکل آیا اور اس کے بعد اس کو بیچ سفر میں اس کو بھاری پڑھنے لگا روزہ تو وہ روزہ توڑ دی سکتا اس کو گناہ نہیں ملے گا جیسا کہ اللہ گنی بھی حدیث جگوزی اس نے دیکھا اللہ گنی بھی جب مکہ سے انکلے اللہ گنی بھی روزہ سے تھے اور بیچ سفر میں آکے اللہ گنی بھی نے روزہ توڑ دیا تو کوئی اگر مسافر ہے اور اس نے یہ سوچا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور بیچ میں اس کو آ کر کے کبھی دوپیر میں زیادہ پیاس لگ گئی تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے کوئی اس کو گناہ نہیں ملے گا ساتھ آزار میں سے تیسری کسی میں عمر رسیدہ بزرگوں کی جو شخص اتنا زیادہ بڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے لئے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں حضرت ابن عباس جو ہے وہ قرآن کی آیت اللہ جی نے یو تیقو نہ ہو فید یا تو تاہم و مسکن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ جو بڑھا آدمی ہو یا بڑی عورت ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں اس کے ببلے میں ہر مسکن کو ایک کھانا کھلا دیں تو بہت بڑھے لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہو اگر بڑھا ہو گیا لیکن طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے عورت بڑھی ہو گئی لیکن روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے لیکن اگر طاقت سے بہار ہو گیا اب جائیسی باتیں بڑھاؤنے کے بعد جوان تو نہیں ہونے والا تو حضرت اگر اس کی قضا بھی نہیں کر سکے گا تو اس کو فدیہ دینا ہے چوتھی چیز حاملہ اور مرزیہ یعنی پیگنٹ عورت اور جو دودھ پلانی والی عورت ہے وہ بھی اگر اس کو اپنے پر سختی کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنی جان پر خود بھی روزہ نہیں دیکھ سکتی اس کو نقصان پہنچے گا یا اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے یا دودھ پینے والا ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھی گی تو اس کو دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے حضرت اینس ابن مالک سے روایت علیہ نے فرما کہ اللہ تعالی نے مسافر سے آدھی نماز ماف کر دی یعنی چار اکات کی نمازیں وہ قصر کر کے دو ہی پڑتا ہے اور روزہ اس سے ماف کر دیا ہے اور اسی طرح سے جو پرگنٹ عورتیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی عورتیں اللہ تعالی نے ان سے بھی ماف کر دیا کہ پرگنٹ عورت اگر روزہ نہ رکھے دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو مشکت شرط ہے کہ اس کو اپنے جسم کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا یا میرے بچے کا نقصان ہو جائے گا جو پیٹ میں ہے یا جو گودھ میں دودھ پینے والا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی تو شریعت میں اس کی اجازت ہے روزہ نہیں رکھے گی فیدیا دے دینا کافی ہوگا کیونکہ اگر اس کو قلعہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو بعض عورتیں ایسا ہوتی ہیں پورا مہینہ اس کو نے روزہ نہیں رکھا ہے پھر آگلا سال جب شروع ہوا تو وہ دودھ پلا رہی ہے پھر آگلا سال بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پر وہ پرگنٹ ہو گئی ہے تو کئی کئی مہینہ اس کے جمع ہو جائیں گے تو شریعت میں اس کے لیے اجازت دی ہے کئی صحابہ کے آثار اس کے بارے میں مروی ہے عبداللہ ابن عباس سے ایک رویت مروی ہے کہ اگر حاملہ عورت کو اپنی نفس ور اور دودھ پینے والے بچے پر خوف ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو ان کو پریشانی ہوگی یفتیدان تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی وَيُتِعِمَانِ مَقَانَكُلَّيُّ مِنْ مِسْكِينَ اور ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی وَلَا يَقْزِعَانِ سَوْمَن اور وہ روزے کی خضا نہیں کریں گی ابن عباس سے بھی یہ بات مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ بات مروی ہے اور مختلف علماء میں نے نوٹس میں سارے آثار ذکر کر دی ہیں کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو آپ نوٹس ریفر کر کے سارے وہ آثار جو مختلف تابعین وغیرہ سے مروی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہے لیکن وہ شرط یاد رہنے چاہے دودھ پلانے والی عورت کب روزہ نہیں رکھے گی جب اس کو خوف ہوگی میرا نقصان ہو جائے گا یا میری بچے کا نقصان ہو جائے گا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مالی جی کے عورت دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کا ایام میں اس کو حیز بھی آتا ہے بعض عورت میں کو حیز آتا ہے بعض اس کو حیز نہیں آتا دودھ پلانے کا ایام میں تو مسئلہ نہیں کہنا دودھ پلا رہی اس لئے روزہ نہیں رکھتی کیونکہ اس کے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے لیکن اب اچھا وہ دودھ کا وہ سبسیٹوٹ بھی نہیں کوئی دوسری روز بھی دودھ پلانے والی نہیں ہے اور اسی کو پلانا ہے بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ باہر بڑھو نہیں پلا سکتی ہیں تو اب ان صورتوں میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے لیکن روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن جن ایام اس کو حیز آیا ہے ان ایام میں وہ قضا کرے گی ان کا کیونکہ وہ جو مان دیجے کوئی عورت مہینہ پر روزہ نہیں رکھ رہی کیونکہ اس نے دودھ پلائے لیکن بیچ میں سات دن اس کے حیز کے تھے تو حیز میں جو اس نے روزے چھوڑے ان کی خضا کرے گی کیونکہ وہاں پر روزہ اس نے دودھ پلانے کیسے نہیں چھوڑے بلکہ حیز کے جیسے روزے چھوٹے تو ان روزوں کی وہ خضا کرے گی ان کا وہ فدیہ نہیں دے گی باقی جو روزے ہیں ان کا وہ فدیہ دے گی ایک سوال بہت مرتبہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت سر لوگ سخت مزدوری کا کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں مثلاً بھٹے پہ کام کر رہا ہے کوئی آدمی گاڑی کھیچتا ہے کوئی آدمی اتنا سخت مشکت کا کام کرتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسا آدمی کیا کرے ایسا آدمی اپنی آخری عد تک کوشش کرے روزہ رکھنے کی چھٹی لے لے رمضان کی دنوں میں ہاف دے کام کرے دوسرا کوئی کام دھون لے ان دنوں کے لیے آخری عد تک کہ وہ کوشش یہ کرے گا کہ وہ روزہ رکھیں نہیں کرتا اپنے کام چینج کر دے کوئی دوسرا کام لے لے لیکن وہ بھی مجبور ہے وہ مجبور ہے اس کو کوئی کام آتا نہیں کوئی کام دینے والا نہیں ایک ہی موقعی ملے وہ چھوڑ یا یہ تو اس کے بعد بچے کو اٹھا کھرائے گا پھلائے گا تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ عام دنوں میں قضاء کر لے لیکن کب جب بہت مجبور ہو گا اس نے سارے راستے گھونڈ لیا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں بچا نہ اس کو جو سیٹھے وہ چھوٹی بھی نہیں دے رہا ہے یا چھوٹی وہ دینے کے لیے تیار ہے تو اگر چھوٹی میں لے گا تو کیا کھلا گا اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے کوئی سے اسے تاؤن مانگ رہا ہے تاؤن بھی نہیں مل رہا ہے تو اس نے ساری کوششیں کر لی کہ کسی طرح میں روزہ رکھو نہیں رکھتا رہا ہے اور اس کے لیے ملکی نہیں دے گیا روزہ رکھنا تو ایسے آدمی کو اجازت ہے کہ وہ آم دینوں میں چھوٹے دینوں میں تھنڈی کی دینوں میں چھوٹے کی دینوں میں قضاء کر لے گا فیدیا کتنا دینا ہے فیدیا ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یعنی کچھ لوگوں بتا گیا کہ جو مریض ہے جو کبھی شفایات نہیں ہو سکتا بزرگ سا آدمی ہے بزرگ عورت ہے جو برگ ہو گئی ہے روزہ نہیں رکھ سکتے یا حاملہ ہے برزہ آہ ہے دودھ پلانے والی پریگنٹ عورت وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے ان کو فیدیا دینا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا کون سا کھانا کھلانا ہے جو آپ کھاتے ہیں اب ہمارے ہاں جیسے ہندوستان میں کیا کھاتے ہیں ڈال چاوال روڈی سبزی تو اتنا کھانا کم سے کم ایک مسکین کو ایک روزے کی بدلے میں کھلانا ہے اب آپ کھانا کھلا دی سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ان کو اناج بھی دے سکتے ہیں لیکن اناج دیتے ہوئے خیال رہے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا ہوتا خجور ہی سکھا کر کے لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کر لیتے تھے تو پہلے زمانوں میں اجازت تھی اس بات کی لیکن اب جو ہیں ہم کیونکہ سبزی روٹی سب کھاتے ہیں تو آپ کچھ اناج بھی دے دیں اور جو اوپر کا راشن خریدنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ رقم دے سکتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیں اس کو کھانا ایک مسکین کو تیس دن بھی کھلائے جا سکتا ہے اور تیس مسکینوں کو ایک دن میں بھی کھلائے جاتا ہے دونوں طرح دونوں یعنی تیس روزے کر چھوٹے تو چاہے ایک مسکین کو تیس دن کھلاؤ یا تیس مسکینوں کو جمع کر کے ایک دن کھلالو جیسے کہ حضرت نیسیب نے مالک سے ثابت ہے کہ وہ ایک ہی دن میں تیس مسکینوں کو جمع کر کے کھلا دیتے تھے قضاء جو روزوں کی ہے وہ چاہے تو فوری طور پر بھی کر سکتے ہیں شابان میں ہی کر لیں اور تاخیر کر سکتے ہیں شابان تک کے حضرت آئیشہ فرماتی کہ ہم روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں تو ہم کو موقع نہیں ملتا تو ہم شابان تک کے جا کر کے روزے کی قضاء کرتے ہیں تو ضروری نہیں کی فوری شعبان میں قضاء کر لیں جتنا جلدی کر لیں بہتر ہے لیکن کم سے کم شابان سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے قضاء لگاتار کرنا ضروری نہیں ایک ایک دن الگ رہا ہر مہینے دو دو روزہ رکھیں ہر مہینے ایک ایک روزہ رکھیں کہ اس طرح سے بھی قضاء کر سکتے ہیں تو مجموعی طور پر جو روزان کے حکام تھے تقریباً بیشتر حکامات جو آپ کو ضرورت ہوتی رمضان کے حوالے سے وہ ہمارے اس درس میں کبھر ہم نے کرنی کوشش کی ہے آج کا دن ہماری اس کورس کا آخری دن تھا جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اب یہ ہمارا کیونکہ پروگرام کے دو سیگمنٹ میں تقسیم ہوتا ہے تو اگر جو گفتگو ہوئی ہے آج کے درس میں بھی اور اس سے پہلے والے درس میں بھی جو مسائل بیان کی گئے ان مسائل سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ انشاءاللہ فون کر کے کر سکتے ہیں اس وقت آپ کی سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہا ہے اس کو آپ دائل کریں گے تو آپ کا ہم سے رابطہ ہو جائے گا سب سے پہلے جس ڈیوائس سے آپ سن رہے ہیں اس کو میوٹ کریں فون کرنے سے پہلے دوسری چیز آپ جو فون کریں تو اپنا نام بتائیں اپنے شہر کا نام بتائیں اور یہ بھی ہم کو بتائیں تو بہتر ہوگا کہ آپ ہم کو کہاں سے سن رہے ہیں یعنی آپ ہم کو یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا ہم تو لائیو ہمارے سیٹیلر چینل پر سن رہے ہیں پھر اپنا سوال پر کریں اگر اس کا جواب ہم کو پتا ہوگا تو اپنے ایلک کوشن میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو آپ کے سکرین پہ اس وقت جو نمبر نمودار ہو رہا ہے اس پر آپ کال کر کے رمضان کے روزوں سے متعلق جو سوالات اس بات پر خیال رکھیں کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی یا جس ڈیوائس پر آپ ہم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا ہمارے لڑکی بمار ہے یہ روچہ چھوڑ سکتی ہے کیا بلو لڑکی ہماری بمار ہے جی جی اس کی کیجنی خراب ہے گلو یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے جی جی وہ اگر یہ کیجنی خراب بناتے ہیں بڑی بیماری ہیں زائر سی بات ہم کو دعا بھی اس کیلئے نہیں پڑتی ہوگی اور ان کیلئے بہت مشکل کا تام ہے تو ایسی بیماری میں گلو روزہ چھوڑ سکتی ہیں آہ اگر اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے جا کر کے ان کی دبیت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ خضا کر لیں گی انشاءاللہ اور اگر اس کی امید نہیں ہے کہ تبیہ اتنی زیادہ خراب ہے کہ ان پر تبیہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس کا فدیہ دینا ہوگا بہت دکٹر سے پوچھ کر کے کنفرم کریں کہ کتنا امید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو کامی لاجی اس کی فاتح فرمائیں اور ان کی بیماری کو ان کے لیے درجات بلکی بلندی کا رناحوں کی مفرر کا صدق بنائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی سوال آپ کا رمضان کے روزوں سے متعلق ہو جو ہمارے پروگرام میں مسائل روین کی مسائل سے متعلق ہو تو آپ فرن کر کے سوال کر سکتے ہیں اس روڈ سکرین میں آپ کے نمبر جو دیکھ رہا ہے اس نمبر جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سامنے سب کیا ہے میں ہیٹ آباد سے بات کریں گا جی آپ ہمیں ٹی وی پر سن رہی ہیں یا یوٹیوب پر نہیں میں یوٹیوب پر دیکھ رہی ہی کی سر میرا ایک شوال ہے کہ جو ہم سے روزے نہیں سوچاتے رمضان میں تو ہم پہلے جو شوال میں روزے رکھیں گے تو پہلے ہم کو روزان کے روزے رکھنے ہوں گے یا شوال کے چھے روزے رکھنے ہوں گے یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ذمہ فرض روزے باقی ہیں تو وہ نفل روزے نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اپنے فرض روزے مکمل نہ کر لیں لیکن حضرت آئیشہ کی جو حدیث ہے اس وقت آپ اسکرین پر وہ حدیث دیکھ بھی سکتی ہیں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ شابان میں جا کر اپنے روزے قضاء کرتے تھے اور اس سے پہلے ہم کو موقع نہیں ملتا تھا قضاء کرنے کے روزے تو حضرت آئیشہ کے بارے میں یہ بات تو نہیں گمان کی جا سکتی روزہ رکھے بھی کچھ ایام گزار سکتی ہیں کیونکہ یہ ایسی قضاء نہیں ہے کہ آپ کو رمضان ہوتی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ ایک شروال سے روزہ رکھنے شروع کر دینے تو اگر آپ بغیر روزے کی بھی کچھ ایام گزار سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نفلی روزہ بھی آپ بیچ میں رکھ سکتی ہیں کیونکہ شروال کے روزوں کا وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس اور قضاء روزوں کے لیے ہمارے پاس ایک سال مکمل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس گیت بتاتے ہوئے کہ اس میں اختلافی مسئلہ ہے ہمارے علم کی مطابق بات یہی نہیں ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی شروال کے نفلی روزے پہلے رکھ سکتی ہیں اور پھر سال میں تبھی بھی آپ انشاءاللہ تعالی فرد ہوگے رکھ سکتی ہیں صحیح بات یہی ہے حضرت عائشہ نہیں رکھتی نہیں ہو شابان تک رکھتی تھی کہ عائشہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کہہ سکتا ہے یہ پورا سال جو ہیں وہ کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی ہوں گی تو یہی بات نمج میں آتی کہ انشاءاللہ آپ نفلی روزہ پہلے رکھ لیں کیونکہ شروال کے روزوں کے لئے وقت کم ہوتا ہے اور پھر اگر آپ کو جب موقع ملے سہولت کے ادبار سے آپ کا روزے قضا کر سکتی ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس ایک سکتا ہے 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سلام جی آپ چلی پر اپنے فون لگایا ہو موضوع سے متعلق رمضان کے سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں خان جی خان جی خان جی میں ہمیں صاحب کر رہا تھا سر کیا نام ہے آپ کا سوانو خان جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ جی خرمائیے سر میں یہی بات جاننا چاہتا تھا بس یہ تھوڑا سا پروبلم چلی ہے جیسے ہمیں سب کرزے میں پریشان رہتے ہیں اچھا آپ پورا سوال کریے کرزے میں پریشان رہتے ہیں اس کا روزے سے کیا تعلق ہے یہ ہمارا پروگرام روزوں کی بارے میں سوال کرنے کے لئے کرزے میں آپ پھرسے ہیں تو آپ اللہ طرح سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا کرزہ دور کر دے یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے روزوں جو کرزے زیادہ فسے ہو تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرم اللہم مکفینی بی حلالیکان حرامک وغنینی بی فضلیکام من سواک ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ اسکرین پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ تھا جیسے ہی روزوں شبوال نے پلمایا ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھنے کے لئے شبوال میں چھے روزے رکھیں تو آپ کو اس کا قابل سواب لے گا ہم ان شبوال کے روزے میں جو ہمارے رمضان میں روزے فاجہ ہوئے ہیں اس کی نیت کر سکتے ہیں؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ شبوال میں جو روزے ہم کو رکھنے ہیں کیا انہی روزوں میں ہم رمضان کی روزوں کی بھی قضاء کی نیت کر لیں؟ ایک ہی نیت سے دونوں روزے رکھیں پرد اور نفل دونوں یہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں شبوال کی روزوں کی بہت فضیلت ہے لیکن الگ نمی کی حدیث کیا ہے جس نے رمضان کی پورے روزے رکھے پھر شبوال کے چھوٹ چھے روزے رکھے تو اس کو ایک سال روزے رکھنے کا سواب ملے گا تو اس کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے انتیس یا تیس روزوں کے علاوہ آپ کو چھے روزے رکھنے تو اگر آپ انہی روزوں میں نفل کی بھی نیت کر لیں گے تو ایک ہی عبادت بریک وقت نفل اور فرض دونوں نہیں ہو سکتی ہے یا تو وہ نفل ہوگی یا تو وہ فرض ہوگی تو آپ جو ہیں وہ ایک ہی دو نیت سے ایک روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں یا تو آپ کو فرض کی نیت کرنی پڑے گی تو آپ کو نفل روزوں کا سواب نہیں ملے گا اور اگر آپ نفل کی نیت کر لیں گی تو آپ کو فرض روزوں کا سواب نہیں ملے گا ایک دو روزوں کی نیت ایک روزے میں نہیں کر سکتی ہیں تو آپ کے لئے سال بھر میں آپ کبھی بھی اپنے فرض روزے رکھ سکتی ہیں شابان سے پہلے یعنی رمضان سے پہلے شابان تک میں آپ فرض روزے کبھی بھی قضاء کر سکتی ہیں البتہ شعوال کے روزے نفیل ہیں تو آپ وہ نفیل کی نیت سے رکھیں گی تو آپ کے نفیل روزے مان جائیں گے جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ سنت کی الگ نیت کرتے ہیں فرض کی الگ نیت کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دو رکعت آپ پڑھیں فجر میں اور سوچیں کہ یہی فرض بھی ہے اور یہی سنت بھی ہے تو ایسے ہی روزوں کا بھی معاملہ ہے کہ آپ ایک ہی روزہ رکھیں سوچیں فرض بھی ہے یہ سنت بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ شعوال کے روزے ہم رکھ سکتے ہیں نا جی بلکل رکھ سکتے ہیں آپ شعوال کے روزے اور فرض روزے کے لئے آپ کے پاس انشاءاللہ شعبان تک کا وقت ہے شعوال کے روزوں کے لئے وقت کم ہوتا ہے تو آپ پہلے شعوال کی روزے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں اس کو فرض کی نیت سے پورا کرنا ہے فرض کی جو شرطیں وہ اس میں بھی ہیں یعنی فجر کی نیت فجر سے پہلے آپ کو اس کی نیت کرنی ہے جو فرض کی شرطیں وہ اس میں پائی جائیں گی آپ اسکرین پہ اس وقت ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں رمضان کے روزوں سے مطالق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح دوایت اللہ کے نبی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے ادھا نمازیں نہیں پڑتے تھے گیارہ رکعت میں آٹھ رکعت طرح جو ہے وہ قیام اللہ کی نماز ہوتی تھی جس پر ہم تراوی بھی کہتے ہیں جس پر ہم تحجد بھی کہتے ہیں اور باقی تین رکعتیں وہ ابھی ترکی ہوا کرتی تھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑی تو ہم کو بھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے یعنی آٹھ رکعت ترابی سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے یہی اللہ کے نبی سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی شروع کی تو حضرت عمر نے بھی حضرت تمیمداری کو حضرت کعب کو حکم دیا کہ وہ آٹھ رکعت نماز پڑھائیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آٹھ رکعت ہی ترابی کی نمازیں آٹھ رکعت پڑھنی چاہیے اسی میں بہتری ہے اسی میں سنت کی اتباع ہے یہی تعداد اللہ عنہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے لوگوں سے متعلق اس وقت ہم سوالوں کے جواب دے رہے ہیں سکرین پر آپ کے نمبرات موجود ہیں کوئی سوال آپ رمضان کے لوگوں سے متعلق کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ کھون کر کے کر سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسا میرا سلام یہ ہے کہ اگر عورت کو میسنج آئے ہوئے ہو تو کیا وہ کھانا بنا کے کھلا سکتی ہے اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کو جی اگر عورت کو حیز اس کا ڈائریکٹ تعلق تو رمضان سے نہیں ہے کیونکہ حیز کے بامرے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں حالت حیز میں عورت بالکل کھانا بنا کر کے کھلا سکتی ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ کافروں کا مزاج ہے یہ کافروں کا رواج ہے کہ ان کے یہاں پر حالت حیز میں عورت کچھن میں نہیں جا سکتی ہے یا اس کے لئے کھانا بنانا منع ہے شریعت میں حالت حیز میں عورت نماز نہیں پڑ سکتی قرآن نہیں روزہ نہیں رکھ سکتی تواف نہیں کر سکتی اور شوہر اس کم بستر اس کے ساتھ نہیں کر سکتا باقی وہ کھانا بنا سکتی ہے کھانا کھلا سکتی ہے ہر کام کر سکتی ہے حتیٰ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو بوسو کناتھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نبی سرسلم کرتے تھے حالت حیض میں وہ ہوتی تھی تو ہر کام کر سکتی ہے بلکہ اللہ کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی رسول حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور جس تیالے سے اللہ کی نبی حضرت عائشہ نے مو لگا کر کے پیا ہوتا تھا شربہ وغیرہ اللہ کی نبی اسی جگہ مو لگا کر کے پیتے تھے اور جہاں ہڈی سے گوشٹ کٹا ہوتا عائشہ نے وہیں ہوت لگا کر کے گوشٹ کٹتے تھے اس حالت میں کی وہ حالت حیض میں ہوتی تھی تو کوئی حالت حیض میں اللہ تعالیٰ نے بس عورتوں کو بات سہولتیں دی ہیں کیونکہ وہ ان کے ہارمونز جو ہیں ان حالات میں ٹھیک نہیں ہوتے تو ان پر عبادتیں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کری ہیں کہ وہ عبادتیں ان کو نہیں کرنی ہیں باقی حالت حیض میں عورت کوئی ایسے اس میں نہیں چلی جاتی ہے کہ اس کا کھانا بنانا یا اس کا کچھن میں جانے سے کوئی فرق پڑتا ہو یہ جاہلوں کی رسومات اور تصورات ہیں مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے شکریہ آخری دو سوال ہم لوگ اور لیں گے آج کے سیگمنٹ کا نمبرات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کریں انشاءاللہ اس نمبر کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وزید ہے تو اگر وہ کوئی وزید ہے روزید ہے روزید تو اگر وہ وزید کریں تو پیلٹی کے اگر ہلپ کے پانی نیچے جائے تو وہ بھی ٹوزید ہے روزہ ٹوز جائے گا آپ کا کیا نام ہے بھائی میرے نام ہے رفانی بھٹی اچھا کہاں سے بول گیا میں انشاءاللہ پان سے بول رہا ہوں اچھا ہم نے ابھی روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ چار شرطیں پائی جائیں اور ان چار شرطوں کے ساتھ اگر پانی ہلپ کے نیچے جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا اس میں ہم نے ایک بات بتائی کہ ارادہ ہونا چاہیے آدمی کا اگر آدمی کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے کہ پانی اتنا زیادہ موں میں نہ لے کی گلے کی نیچے چلا جائے جیسے اللہ علیہ میں فرمایا کہ اگر کوئی ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو اس کو خوب پانی ڈالنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں پانی زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے تو ایسے ہی پہلے تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ کلی کرتے ہوئے پانی اس کے گلے کے اندر نہ جائے لیکن مان لیجے اگر غلطی سے چلا گیا اس کا ارادہ نہیں تھا اس کا اختیار نہیں تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا ارادے سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے اگر غلطی سے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کو احتیاط کرنا چاہیے جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لکھل نسیم بول رہی ہوں اندھیری مومبئی سے جی جی فرمائیے خصیت اس میں ایسا کہ جسے بسریتی نماز امام کے ساتھ شروع کرنا ہے اور ختم بھی امام کے ساتھ کرنا ہے تو ساری راست پیام کا سباہ ہے سرابی کی نماز سرابی کی نماز اور بسریتا وہ بہتن کلی کا ہے یا پھر راست میں کچھ حصہ جاگ کر بہتر طریقہ یہی ہے ترابی کے بارے میں اللہ کے نبی کے حدیث ہے من صلیم علی امام یا من قامم علی امام کی امام کے ساتھ جس نے نماز پڑھنی شروع کی حتی ینصریفہ یا اس طرح کے الفاظ ہے حتی ینصریفہ الامام اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہا یہاں تک کی امام نے نماز اپنی ختم کر دی تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا خطب اللہ قیام علی لطین اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا سواب لکھا جائے گا اس کے لئے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر امام کے ساتھ آپ نے ترابی پوری پڑھی ہے تو آپ وطر بھی اس کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اگر وطر اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو جو اتنی بڑی فضیلت ہے پوری رات نماز پڑھنے کی اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے اللہ گنبی صلیم نے فرمایا وہ فضیلت اس کو ملے گی جو امام کے ساتھ اپنی نماز ختم کریں اور اگر آنٹھ رکات آپ نے پڑھی لی ہے تو زائر سی باتیں کی پھر سنت کی جو تعداد ہے وہ تو مکمل ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد آپ آنٹھ رکات پہ اختفاء کریں ہاں اگر رات میں آپ کو اگر کہیں نماز پڑھنے کا بھی بھی رہے تو آپ وضو کرتے ہیں تحیت المزید آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں گئے تو تحیت المزید پڑھ سکتے ہیں یا دوسری عبادتیں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس عبادت کے لیے یہ جو اتنی فضیلت والی مطلب اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ آپ وطری ہی چھوزیں ہمارے یہ بڑا معمول ہوتا ہے لوگوں کا اور اس پر تنبی بھی کرنی چاہیے کہ وطری کی نماز امام کے ساتھ ہی پڑھیں البتہ وطری کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نبیش اسلام سے بعض روایتوں میں دو رکھات پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے کھولی بھی ثبوت ملتا ہے اللہ کی نبیش نے کہا بھی ہے اور عملی ثبوت بھی ملتا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت و صلات النبی میں دونوں تراجح حدیثیں ذکر کی ہیں کہ وطری کی بات بھی اللہ کی نبیش اسلام نے دو رکھات نمازیں پڑھیں ہیں دو رکھات نماز آپ ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے لئے مسجد یا تحت الوجود بھی پڑھ سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو فضیلت ہے پوری رات نماز پڑھنے کی اس کو حاصل کرنے کیلئے دوریتر کی نماز امام کے ساتھ پڑھی جائے بارک اللہ فی ک subscript و ایотоم بارک اللہ فی کumps آمین آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہیلو جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے گا یہ مسئلہ ہم نے اپنے درس میں بیان کیا کہ انجیکشن جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں اگر انجیکشن اس طرح کا ہے کہ اس سے آپ کی بھوک اور پیاس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا یعنی آپ کی بھوک بھی نہیں مٹا رہا یعنی اس کے جو انگریڈنس ہیں اس کے جو اس میں جو اشیاں ہیں وہ نہ آپ کی بھوک مٹا رہے نہ آپ کی پیاس مٹا رہے تو ایسا انجیکشن لینے میں کوئی حل جی نہیں کیونکہ نہ وہ کھانا ہے نہ وہ پانی ہے لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن لے رہے ہیں جس سے آپ کی بھوک ختم ہو جاری ہے یا کم ہو جاری ہے یا آپ کی پیاس جو ہے وہ اس سے فرق پڑ رہا ہے کم ہو جاری ہے ختم ہو جاری ہے تو ایسے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو انجیکشن لینے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے صلاح لے لیں کہ یہ کس طرح کا انجیکشن ہے اگر وہ کھانے اور پانی کا بدل ہے تو انجیکشن آپ روزہ کی حادت میں نہیں لے سکتے اور اگر کھانے پانی کا بدل نہیں تو آپ روزہ کی حادت میں لے سکتے ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہی سوالات پر ہم آپ کی آج کے اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے یہ ہمارے رمضان کورس کا آج آخری درس تھا آخری کلاس تھی اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے ہم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی بہت سارے سوالات ہوں گے تو رمضان میں جو ہماری ہیلپ لائن ہے وہ انشاءاللہ سوالات کے لئے ہیلپ لائن آپ آئی پلس اگر دیکھ رہے ہیں تو آئی پلس میں مستقل ایک ہیلپ لائن ہے جہاں سے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں تو ان سوالات کے ذریعے سے بھی آپ ہیلپ لائن کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ رمضان میں آئی پلس ہی میں مخصوص اوقات میں ایسے پروگرام ہوں گے جہاں لائن آپ کے سوالات لی جائیں گے وہاں پر بھی آپ اپنے سوالات علماء کے خدمت میں رکھ کر کے ان سے جوابات حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے علم عمل میں برکت ادا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے ہم امید کرتے ہیں آپ اس رمضان کو خوب خوب اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے ہمارے لئے اپنے چینل کے لئے ہمارے علماء کے لئے اپنی امت اور قوم اور جماعت کے لئے گواہوں میں ہم کو یاد رکھیں گے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں